سنزمین جن سے بڑی کسورت آواز اللہ دیتا دونے والا کشام دیتا ہوں جناب سید مصطاب مصطاب صاحب اور ان کے لگانے کے جانب سے بڑی ماروخ اور کسورت آواز جناب محبت اور اللہ دیتا دونے والا آپ کے ذوق کے مطابق آپ کی فرمائی انشاءاللہ زبردست پروگرام ہوگا چاہتا ہوں آج آپ سنے گے گے ندیم آباز اللہ دیتا بڑی ماروخ آواز ہے جو پنجابی سننے کا سوق رکھتے ہیں جذبات دل رکھتے ہیں آج ان کے جذبات کی بات ہوگی جیسا آپ چاہیں گے بیسا انشاءاللہ جناب ندیم بھائی تشیف رکھتے ہیں میں بابا جی سے اجازت لیتے ہوئے کائم کے مطابق چاہتا ہوں جناب ندیم بھائی تشیف لائے آج کے اس قضل میں اپنے خوبصورت آواز کا جادو دکھتے ہیں ان کے جانب سے تمام آنے والے چھوٹے بڑے سبی کو میں ویلکم کہتا ہوں کچھ سمدید کہتا ہوں اور خاص طور پر سرزمین جھنگ سے ہماری معجز مہمار زبردست کمال کا سنگر ندیم آباز پشیف رکھتے ہیں میں انہوں کو کچھ سمدید کہتا ہوں میں دل سے اور بغیر کسی وقت لیے ان کی جانب لوٹتا ہوں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ سٹیج پہ آئے اور اپنی آواز کا جادو چلائیں آپ کے دل کو برچائیں شائر لکھتا ہے کہ دنیا ظلمت سے جب تب اٹھتی ہے ندیم دنیا ظلمت سے جب تب اٹھتی ہے ندیم ارے اس وقفہ پاتک کو سہر کہتے ہیں تشریف لاتے ہیں آپ کی سماسوں کی نظر زبردست آواز کے مالک سرزمید جھنگ سے ندیم آباز پرکوٹ آلیا پرکوٹ آلیا بسم اللہ الرحمن مزید سامین آنالی محمد مزید محمد ندیم باسی ترکھوں بہت باسلام آرزو آج دی بڑی خوبصورت نصر جی ساڑے میری بڑی بیاریانت سید مستاواتشان شاہ صاحب اور ابراہ شاہ صاحب جینا نے اپرگام اور میلہ پہلا سال انشاءاللہ مالک برکت پانگے اور یہ محبت امیتلا ہر سال میں چل دی ہے حسن انشاءاللہ تینک باری دو مام راما باست برزور تھالیاں انہیں جائے دی جنہ نے علاقے دے بچی ایک خوبصورت انٹرٹینمنٹ دے آغاز کیتا ہے اس میلے دی شکل دے بچی اپنی ڈیوٹی دین کیونکہ ساڑھا سمجھو تاریخ بھی ابو رانے اور مشتاق شاہر نے رکھی اس میلے دی تا اس نسمت دی وجہ تو یہ ساڑھے گھردہ اور ساڑھا اپنا پرگام ہے اور جنہیں لوگ اس میلے دن جو دامیہ میں سبدا شاہر راندی طرف تھا لیکن ساڑھی طرف الگ شکریہ ہونا تھا کہ انہیں نے اس میلے بنائیا اور اس میلے نسلیا بڑا خوبصورت قصیدہ تماشی مولو پنٹن باک دی باک شانتے بیش کر رہے ہیں اور مولو علیل اسلام شادی دی قصیدہ جی سعداد دی اس کشی نل خسل کر پیش کر موسیقی